اسلام علیکم عاطب بھائی نے ہمیں یہ بیٹ بھی جو آئے جیڈی بیٹ تھا ایک تو فلی بروکن بیٹ تھا فرن سائٹ سے فلی بروکن تھا عاطب بھائی نے کہا کہ ایک تو ایک بیٹ کو اچھے طریقے سے ریفیر کروا دے اور ایک اس کو نئے شیف میں کنوارڈ کر دے نیا شیف جو اس نے بولا ہے عاطب بھائی نے ہمیں کہ اس کو و اس میں کنوارڈ کر دے اور اچھا سا لوگ دے دے تو ہمارے ساتھ رہی ہے فل ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیٹ کو ہم کس طرح کنوارڈ کرتے ہیں و اس میں سب سے فیلے جو ہم اس پہ جدر جدر سے بیٹ دیمج تھا ادھر ہم نے جو ایک کمیکل لگوا دیا بیٹ بھی کنوارڈ کرنا تھا تو ادھر بھی ہم نے دوبارہ کمیکل لگوا دیا ابھی ہم اس کو رکھیں گے چوبیس گھنٹے کے لیے کہ بیٹ جو ایک اچھی طریقے سے سوک جائے چوبیس گھنٹے کے بعد بیٹ پہ جتنے بھی ایکسٹرہ کمیکل لے وہ ہم سارے ہٹا دیں گے اور بیٹ کو جائے نا فلی ساو کر دیں گے جتنا کلر تا بیٹ سے وہ سارا ہم اس سے ریموو کر دیں گے اس کا ہم نے شیف بھی کنوارڈ کرنا ہے تو اس لیے کلر ریموو کرنا لازمی ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ بیٹ میں جدر جدر کمیکل نہیں گئے ہیں ادھر ہم جائے نا بھی بورے کے ساتھ جائے نا الفی لگا دیتے کہ بیٹ میں جائے نا وہ گڑے نہ آ رہے تو الفی لگانے کے بعد بھی ہم جائے نا اس کو ساف کریں گے ساف بھی اچھی طریقے سے کریں گے اچھا الفی لگائیں گے کہ بیٹ جائے نا دوبارہ حرام نہ ہو ایک تو ہم اس پر لوکل الفی نہیں لگاتے لوکل الفی جائے نا وہ ایک دن میں دوبارہ جائے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے ابھی ہم بیٹ کو جائے نا شیف دے رہے ہیں شیف کے لیے ہم جو اینہ رندے کا استعمال کرتے کہ بیٹ پہ جو اینہ فورا شیف جو اینہ وہ ازیلی بن جاتے پورے بیٹ پہ اس کا شیف بنانے تو ابھی ہم فورے بیٹ کو جو اینہ اس کی طرح کریں گے اور ہینڈل کے ساتھ جو جگہ ہے نا وہ جیڈی میں تھی پرانے والے ایڈیشن میں تھی تو وہ بھی ہم جو اینہ اس کو سیدھا کروائیں گے رندے سے مارنے کے بعد ہم اس پر گرینڈل لگائیں گے کہ شیف میں جو اینہ وہ اچھی طریقے سے آ جائے تو شیف کے بعد جو اینہ ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈل کے ساتھ جو جگہ تھی وہ بھی ہم نے فلین کروا دی ابھی ہم اس کو سینڈنگ کروائیں گے کہ بیٹ پہ جو اینہ اچھی سی فینش آ جائے تو سب ہونے کے بعد ابھی بیٹ پہ جو اینہ ہم دوبارہ کی طرح فورٹین لگائیں گے پورے بیٹ پہ کہ جدر جدر بھی بیٹ میں گٹے تھے وہ سارے ہتم ہو جائیں فورٹین لگانے کا مقصد یہی ہے کہ بیٹ پہ جو اینہ فینشنگ بھی اچھی طریقے سے آ جاتی ہے پورے بیٹ پہ اور ایک جو اینہ بیٹ اچھا ہو جاتا ہے اس سے کلر کے لیے لازمی ہے کہ ہم جو اینہ وہ فورٹین کا استعمال کریں فورٹین لگانے کے بعد ابھی ہم جو اینہ اس کو تقریباً آدھا سے ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے کہ فورٹین اچھی طرح کیسے سوک جائے اس کے بعد ہم اس کی دوبارہ سے جائے نا وہ سینڈنگ کروائیں گے سینڈنگ کا بھی یہی ہے کہ بیٹ جائے نا وہ اچھی طریقے سے جائے نا وہ فلین ہو جائیں فورٹین بیٹ کو جائے نا اچھی طریقے سے فلین کرنا بھی لازمی ہے کلر کے بعد جائے نا وہ بیٹ جائے نا اسی طرح کا صاف نہیں دیکھتا یہ لازمی ہے فورٹین بیٹ کو جائے نا جب ہم سینڈ کرواتے ہیں اس کے بعد جائے نا وہ دوسرا کیمیکل آتا ہے وہ بھی ہم اس پہ لگائیں گے دوبارہ سینڈنگ کے بعد ابھی یہ لگانے کے بعد جائے نا دوبارہ ہم اس کو رکھیں گے آدھا گھنٹہ کہ بیٹ جائے نا دوبارہ سے اچھی فارم میں آ جائے اس کے بعد ہم جائے نا اس کو دوبارہ جائے نا وہ سینڈ کروائیں گے کہ بیٹ جائے نا بیٹ میں یہ فائنل فینشنگ آ جائے فل فائنل اس کے بعد جائے نا ہم بیٹ پہ جائے نا وہ کلر کروائیں گے کلر بھی بیڈ پہ جو ہے نا لوکل کلر نہیں لگ کرواتے اس بیڈ کا اپنا ہی کلر آتا ہے وہ ہم کرواتے اس سے جو ہے نا بیڈ میں شائن بھی اچھی طریقے سے آ جاتی اور ایک اتنا ٹائم نہیں لیتا کلر سوگنے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ آدھے گھنٹے میں پورے بیڈ جو ہے نا وہ رڈی ہو جاتا ہے کلر ہونے کے بعد اب وہی فائنل لک فائنل لک ہم اس کو دیں گے ہم نے اس کو بینڈج لگوا دیا ویس کے سٹیکر ہم کس طرح لگواتے ہیں بیڈ میں یہ ویس کا فل سٹیکر ہے کوشش تو کی ہے کہ سیم ٹو سیم ویس کی طرح آ جائے بیڈ اپنی طرف سے تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ بیڈ کو جہنہ سیم ٹو سیم ویس کی طرح بنائے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ابھی کے لیے خدا حافظ انجوئی کیجئے بیڈ کا فائنل لک لیڈیو میں